یا حسین یا حسین بچوں سے اپیل ہے جوانوں سے اپیل ہے کہ کبھی کبھی مسلک کو بھی ٹائم دیا کر بہت ضروری ہے ہمارے ایک شیعہ مولوی ہوتے تھے مظفر گڑھ کے مولانا احمد دین ان کا نام تھا وہ فرمانے لگے کہ مجھے ایک رات خواب میں شیطان ملا ملتا مولویوں کو ہی ہے اور یہ احمد دین کہتا ہے جب خواب میں مجھے تعارف کر آیا گیا کہ یہ حضرت ابلیس ہیں تو کہتے ہیں میرے ذہن پہ شیعہ مولوی تھے اور ہم احمد دین صاحب کہتے ہیں میرے ذہن پہ جو بوجھ تھا میں نے اسی کا ذکر کیا میں نے ابلیس سے کہا کہ یار تو اشیعہ نو نماز سماز کیوں نہیں پڑھن دین نہ نہ آج شکر رہنے کی رات تو ہے نہ سن لیا کریں ایسی باتیں بھی سن لیا کریں مہروانی سیگر مولانا کہتے ہیں کہ میرے ذہن پہ یہ بوجھ تھا اور میں نے موقع غنیمت جانا کہ میں اس سے بات کر لوں کہ تو ہمارے بندوں کو کوئی نماز سماز ہے یار کیا وجہ ہے کیوں نہیں پڑھن اترے کہا گل سن یار تو مولوی ہے میں شیطان ہوں تو جس سے سچ نہیں بولنا تو کس سے بولنا سچی بات میں بتا رہا ہوں لوگوں کو میں نے نمازوں سے روکنا نہیں اور جہاں تک میرا بس چلے شیعوں کو نماز پڑھنے دینے میں تھوں پاریاں ہو کے کوئی پڑھ لیتے پڑھ لیتے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں ہاں کوئی مجھ سے زیادہ کوئی حمد کر کے ملک شاہ ایک میسیج ہے ایک میسیج ہے اللہ کرے میں دے سکوں اس نے کہا میرے سے بڑھ کے کوئی پڑھ لے تو پڑھ لی جہاں تک میرے میں طاقت ہے میں نے نہیں پڑھ لیتے مولی احمد دین کہتا ہے میرے خوف آ گیا میں نے کہا دشمن طاقتور ہے ترلا کر لو اس سے ٹکرانہ تو ہمارے اختیار میں نہیں دشمن طاقتور ہے مولی احمد دین کی کہتا ہے میں نے منت کر کے کہا کہ مہربانی کر ہمارے لوگوں کو بھی نماز پڑھنے دیا گا کہتا ہے میری منت سنگی یہ پتا اس نہیں کہا گا مولی احمد دین گل سنو میں ٹائمز آیا کرنے قاتی نہیں ہوں میں انہیں ہی روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی ہے نہیں سارے بندے میرا خالہ ذہنی طور پر قریب ہی نہیں کیونکہ قبولیت نماز کے لیے اس کی ولایت چاہیے جس کی سالگرہ ہمیں بیٹھو موسیقا موسیقا موسیقا